آٹھ پولیس کرمیوں کا ہتھیارہ ککھیات آروپی وکاس دوبیت نے دنوں سے پولیس سے چھپتا فر رہا لیکن آخرکار پولیس کی گرفت میں آہی گیا جو ان کی مہاکال تھانا پولیس نے مندر سے وکاس دوبی کو گرفتار کیا خبروں کی مطابق وکاس دوبی نے مہاکال ایشور مندر میں درشن کی دھائی سو روپے کی پرچی کٹائی اور بابا مہاکال کے درشن کرنے کی بعد خود ہی سرینڈر کر دیا بتائیے بھی جا رہا ہے کہ وکاس دوبی نے خود ہی سرینڈر کی خبر دی تھی اس کے بعد اجین کے مہاکال تھانے کے پاس اس نے سرینڈر کیا فلحال سرینڈر کیا پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے یوپی پولیس نے وکاس دوبی کی گرفتاری کی پشتے کی ہے سرینڈر کی خبر کے بعد ایس ٹی ایف کی ٹی مجین روانہ ہو گئی ہے اب تک ملی جانکاری کے معنی تو وکاس دوبی صبح مہاکال مندر پہنچا جہاں اس نے نو بچ کر پچپن منٹ پہ مندر کے باہر اپنا نام چلایا جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے اسے گرفتار کیا باتیں یہ بھی کہی جا رہی ہیں کہ وکاس دوبی کو اپنے انکاؤنٹر کا ڈر تھا جس وجہ سے اس نے سرینڈر کر دیا وہیں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ وکاس دوبی اتنی سختی کے بعد مہدی پردیش میں کیسے پرویش کر گیا اور وہ جین تک کیسے پہنچا اس پی منو جس سے ترنت مہاکال چوکی پہنچی اور اس ماملے میں آگے پوشتاج کی جا رہی ہے اسے مہاکال دھانے کی بعد کسی سرکشت اسثان پر لے جایا گیا ہے جہاں اسے پوشتاج کی جا رہی ہے وہیں وکاس دوبی کے سرینڈر کو لے کر مدی پردیش کی گرہ منتری نروتم مشرا نے کہا کہ وکاس دوبی ایم پی پلس کی کسٹڈی میں ہے گرفتاری کیسے ہوئی مندر کے باہر ہوئی مندر کے اندر ہوئی یہ کہنا ابھی ٹھیک نہیں ہے انڈالیجنس کی بات ہے زیادہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے وکاس دوبی کروڑتا کی ساری حدی پار کر رہا تھا اس واردات کے بعد ہی مدی پردیش پلس تلٹ پر تھی مہی مدی پردیش کی مکہ منتری شوراسیہ چوہاں نے ٹیویٹ کر رجین پلس کو بدھائی دی ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو ان کو لگتا ہے کہ مہاکال کی شرن میں جانے سے ان کے پاپ دھل جائیں گے انہوں نے مہاکال کو جانا ہی نہیں ہماری سرکار کسی بھی اپرادی کو بکشنے والی نہیں ہے وکاس دوبی پلس کسٹڈی میں ہے اور اسے پوچھتاج کی جا رہی ہے سبسکرائب آر چینل اور پریز تی بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس